اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل کیا حالیں آپ سب کی اور آپ سب کیسے ہیں اگر آپ یہ کھانا چاہتے ہیں فرنس بہت ہی مزیدار قسم کا دہی چکن تو پھر اس ریسپی کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اس کی ریسپی تو چلیے پھر دیر کس بات کی ہے جلی سے بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین میں ایڈ کریں گے کوکنگ آئل زیادہ کم کر سکتے ہیں آپ ساتھ میں ہم فلیم کو بھی اون کر دیں گے اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک عدد بڑی الائچی تین سے چار عدد لونگ اور ون ٹی سپون بھر کے ثابت سفیل زیرہ ایڈ کر دیں گے اور ایک عدد بڑے سائز کی پیاس کو ہم نے چوٹ کر کے اس میں ایڈ کر دینا ہے اس طرح سے اور بس پھر ہم تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے فرائے کریں گے اور پیازوں کو ہم گولڈن براؤن کر لیں گے میڈیم فلیم پر اور جب پیاز ہلکی سی گولڈن براؤن ہو جائے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے اسے ٹو ٹی بل سپون بھر کے لسن ادرگ کا پیسٹ اسے ہم ڈالنے کے بعد اچھے سے اس طرح سے مکس کریں گے تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے کوک کریں گے تاکہ ان کا جو کچھا پن وہ ختم ہو جائے اور بس پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کے جی چکن بون لیس آپ چکن بون بھی لے سکتے ہیں آپ کی اپنی چوئے سے چکن کو ہم ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے فرائے کریں گے جب تک کہ جو چکن کا جو کلر ہے وہ چینج نہ ہو جائے اچھے سے کوک کرتے جائیں گے اور جب چکن کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچے 1 ٹی سپون بھر کے 1 ٹی سپون نمک ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون کشمیری ریڈ چیلی پاوڈر ایڈ کر دیں گے حلدی کا پاوڈر 1 ٹی سپون ایڈ کر دیں گے دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون ایڈ کر دیں گے اور گرم مسالہ پاوڈر بھی ساتھ میں ہم 1 ٹی سپون ایڈ کر دیں گے اور یہ تمام مسالے ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھے سے اس طرح سے مکس کریں گے اور مسالوں کو فرینڈز آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اچھے سے ہم اسے کوک کر لیں گے چکن کے ساتھ تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں چکن کو بھونتے ہوئے ان تمام مسالوں کے ساتھ اور چکن کا جو کلر ہے وہ زبردستہ آ چکا ہے اور اب بھاری ہے اس میں دہیں کی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً تین ٹی سپون بھر کے دہیں کے اور بس دہیں ڈالنے کے بعد اب ہم چکن کو اچھے سے مکس کریں گے اور دہیں کو ہم نے چکن میں ڈال کے کوئی اس کی بھنائی نہیں کرنی بس اس طرح سے ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے فلیم کو ہم نے لو کیا ہوا ہے یہاں پر اور بس اب ہم لو فلیم پر چکن کو کور کر کے دہیں کے ساتھ پکا لیں گے دس منٹ کے لیے تو چلیے فرینڈز پھر چیک کر لیں گے چکن کو دہیں کے ساتھ پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں ایڈ کر دیں گے ہم اس کے اوپر ہری مرچے تین سے چار عدد اور باریک کٹ کیا ہوا ہرہ دھنیا یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اسے ہم چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبردست قسم کی دہیں چکن جو ہے بن کر تیار ہو چکی ہے تو چلیے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے دیکھیں تو صحیح ہم بہت ہی مزیدار قسم کی دہیں چکن جو ہے بن کر تیار ہو چکی ہے آپ اسے انجوئے کر سکتے ہیں گرمہ گرم نان کے ساتھ یا پھر چپاتیوں کے ساتھ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے فرنس تو ضرور ٹرائی کیجئے ساتھ اسے لائک بھی کر دیجئے اور اپنا رکھے گا آپ بہت زیادہ زیادہ خیال اللہ حافظ موسیقی